بسم اللہ الرحمن الرحیم گیا سپورٹ فکسنگ ختم کرنے میں اور وہ یہ تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جی ہاں لوٹے ہوئے تھے پچیس اور پچیس لوٹوں کی مدد سے ویسٹرز گیلری میں مزیرحالہ کا الیکشن ہوا تھا اور وہ الیکشن مبینہ طور پہ بتا دیا گیا کہ حمدہ شہباز جیت گئے اور چونکہ چودری پرویجلائی صاحب اور جو پاکستان تحریک انصاف پولیس کے ذریعے تشدد وغیرہ کیا گیا پولیس اندر داخل ہوئی تھی اور وہاں سے ان کو نکال دیا گیا جب وہ نکل گئے تو ویسٹرز گیلری میں کھڑے ہو کے سب کچھ کیا گیا تو یہ ایک بیک گراؤن کے طور پر شاٹ بریف میں آپ کو دے رہا ہوں اس کے بعد آپ کا معلوم ہے کہ پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا بہرحال پانچ پچیس لوٹے تھے اور وہ پچیس لوٹے جب نکل گئے تو حمدہ شہباز جو ہیں وہ ویسٹرز گیلری میں جو اکثریت حاصل کی تھی وہ بھی نہ رہی اور پھر لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر کر دی اور لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر سپریم کورٹ میں چیلنج ہو اور سپریم کورٹ نے واضح طور پر حکم دیا کہ اب یہ الیکشن ہوگا بائیس جولائی کو اب بائیس جولائی کا انتظار کیا جا رہا ہے سترہ جولائی کو آہ زمنی الیکشن ہے پنجاب کے اور میدان سجا ہوا ہے اور اس میں اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں حکمرہ اتحاد کے لیے اور خاص طور پر مسلم لیگ نواز کے لیے اور مسلم لیگ نواز کا جب نام لیتے ہیں تو جناب پھر اس میں ظاہر ہے جی اس کمپنی کے چیف اگجیکٹیو بھی آتے ہیں اور اس کے میں پھر وہ نیوٹرلیٹی والا معاملہ بھی آ جاتا ہے وہ ساری کے سارے کردار اس میں امڑ آتے ہیں اور یاسمین داشت صاحبہ کا بیان عمران ریاض خان صاحب کا سٹیٹمنٹ اور اس کے بعد پھر ذرائع سے چلنے والی خبر آرمی چیف کی طرف سے کہ جناب اب کوئی سیاستدان سے ملاقات نہیں کرے گا تو اس کا کل بڑا دلچسپ تفسرہ ہو رہا تھا جب آہ ڈیفیکٹو انفرمیشن منسٹر ڈیجورین انفرمیشن منسٹر کی میٹنگ ہوئی تو اس میٹنگ کے بعد بڑے تفسرے ہوئے کہ جناب یہ تو پابندی لگ گئی تھی تو پابندی لگ گئی ہے تو اب یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے بارہ آہ سوچل میڈیا کا زمانہ ہے وہاں پہ کسی کو کوئی روک نہیں سکتا بہت ہی کریٹیو کام ہوتا ہے تخلیقی کام ہوتا ہے بہرحال جی سپوٹ فکسنگ کی بات ہو رہی تھی تو الیکشن کمیٹر اور پاکستان نے جو پانچ ریزرو سیٹیں تھی مخصوص نشستیں تھی خواتین اور اقلیتوں کی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا حق تھا وہ نوٹفیکیشن نہیں کر رہا تھا اور بالاخر لہور ہائی آہ لہور ہائی کوٹ کا پھر آرڈر آیا اور ان کو نوٹفیکیشن کرنا پڑا سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی حکم دے دیا تھا کہ بائیس سے پہلے پہلے اور ایک معقول وقت کے اندر اندر وہ نوٹفیکیشن بھی مخصوص نشستوں کا مسئلہ بھی حل ہونا چاہیے تو لہٰذا کل وہ مسئلہ حل کر دیا گیا اور وہ اس طریقے سے حل ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو پانچ نام دیئے تھے مخصوص نشستوں کے لیے ان کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے اور اس طریقے سے پنجاب اسمبلی میں عددی اقصریت اب آ گئی ہے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے پاس ان کے پاس خالص ووٹ جو ہیں وہ ون سیونٹی تھری ہو گئے ہیں جی ہاں ون سیونٹی تھری اور مسلم لیگ نواز کے پاس پاکستان پیپلز پائٹی کے ووٹ ملا کے اور کچھ اور ووٹ ملا کے انڈیپینڈنٹ یہ سارے ملا کے تو ان کی تعداد ہے ایک سو بہتر پانچ لوگ جو ہیں ابھی تک درمیان میں کھڑے ہیں ایک راہ حق پارٹی کا ہے اور چار ہیں ازاد یہ الہدہ سے موجود ہیں اور مسلم لیگ نواز کلیم کر رہی ہے کہ یہ ہمارے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم ایک سو ستتر ہیں چودری پرویز علیہ صاحب کہتے ہیں یہ پانچ ہمارے ہیں اور ہم مزید ایک سو اٹھتر ہیں ون سیونٹی ایٹ ہیں تو ون سیونٹی ایٹ اور یہ چل رہا ہے جی معاملہ تو بہرحال اس کے بعد اب رہ جاتی ہیں بیس زمنی سیٹیں بیس زمنی سیٹوں میں جو آزاد و شمار ہیں اور جو بتایا جا رہا ہے جو گورنمنٹ کی طرف گورنمنٹ کو جو بریف کیا جا رہا ہے انٹیلیجن سیدارے اور دیگر سرویز وہ سارے بتا رہے ہیں کہ اس میں جی کم از کم بھی سولہ سیٹیں جو ہیں سولہ سے سترہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف آسانی سے جیت رہی ہے اور آسانی سے باسانی جیت رہی ہے اور ہمارے حصے میں وہ مشکل دو سے تین سیٹیں آئیں گی اس سے زیادہ نہیں آسکتی اور یہ اب معاملہ ہے فسا ہوا عمران خان صاحب نے ساہی وال میں جلسہ کیا اور ساہی وال کا جو جلسہ تھا شدید ترین بارش اور جلسہ گاہ کی طرف جانے والے راستوں میں بھی بارش اور چونکہ کھلیانوں میں دہی لاکہ تھا کھلیانوں میں پانی بھرا ہوا تھا لیکن اس کے باوجود لوگوں کی بڑی تعداد پکڈنڈیوں سے ہوتی ہوئی کیچٹ گارے سے ہوتی ہوئی جلسہ گاہ میں موجود تھی اور آپ نے فٹیج دیکھی ہوگی عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم بھی اسی آہ مڈ سے گزرتی ہوئی آہ جو ہے وہ جلسہ گاہ پہنچی پھر آپ نے یاسمین راشر صاحبہ کو دیکھا ہوگا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ بھرپور طریقے سے ان کی پذیرائی ہو رہی ہے ان زمینی الیکشن میں اور عمران خان صاحب اپنا جادو جگا رہے ہیں جی اور ان کی آواز سنی جا رہی ہے اور یہ سیچویشن جو ہے وہ اچھی نہیں ہے ہرگز ہرگز آہ نیوٹرلیٹی کے لیے اور آہ ان لوگوں کے لیے جس امپورٹنٹ کمپنی کو سہارا دے رہے ہیں لہٰذا معاملہ کافی ٹف ہوا ہوا گئے اسی دوران ایک اور کام بھی ہونا تھا کہ عمران خان صاحب صاحبک وزیر اعظم ان کی تاریخ تھی کل اور اطلاعات یہ تھیں کہ ان کو بھی کرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اٹیمٹ کی جائے گی کامیاب ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ الگ بات اور اس کا نتیجہ پھر یا جو بھی نکلنا تھا پہرال عمران خان صاحب کل پھر عدالت نہیں گئے اور اپنی شاسی مصرفیات کی وجہ سے اور ڈاکٹر بابا روان موجود تھے اور اس طریقے سے اگر یہ پلان تھا یا نہیں تھا اگر تھا تو وہ ناکارہ ہو گیا ناکام بنا جیا گیا عدالت نے حاضری سے استثناء ایک درخواست منظور کی اور انہوں نے اپنا جلسہ کیا تو زمنی الیکشن کا یہ نتیجہ جو ہے وہ آنے کو ہے لیکن ایک اور پلاننگ کی جا رہی ہے اور پلاننگ یہ کی جا رہی ہے کہ پنجاب اگر تحریک انصاف کے پاس چلا جا تو پیچھے رہ کے جائے گا لہٰذا ایک فرمولا تلاش کیا جا رہا ہے فرمولا یہ ہے کہ ایک تو ووٹ جو ہیں کم سے کم ووٹ پول کروائے جائیں انتخابی فرشتوں میں گڑ بڑ کا اندیشہ موجود ہے کہ ووٹ ڈالنے جائیں تو لوگوں کو پتا چلے انہوں کا ووٹ ادھر ہے ہی نہیں یہ طریقہ استعمال کیا جائے گا ووٹ کاسٹ گو سلو کی پالیسی اختیار کی جائے گی تیسرا جو ہے وہ ہے جناب کے انڈیپنڈنٹ جو ازاد امیدوار ہیں پہلے نمبر پہ پاکستان تحریک انصاف کوئی رکھا جائے مثلا بیس ہیں بیس میں سے دے دیں نہیں آپ نو سیٹیں آٹھ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو دے دیں نو دے دیں دس دے دیں اس کے بعد اگلا جو چنگ ہے وہ اٹھا کے دے دیں آپ ازاد امیدواروں کو اور مسلم ریگ نماز کو آپ رکھیں تیسرے نمبر پہ تو اس طریقے سے وہ ہوگا جناب سب سے زیادہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف نے لیئے ان کی مقبولیت برقرار ہے بازی لے گئے میدان مار لیا یہ ہوگا اور اس کے بعد جو ازاد وہ امیدوار جیتیں گے یا جیتوائے جائے گا اور جو مسلم ریگ نماز کیوں گے ان کے نمبر ہوں گے پاکستان تحریک انصاف سے زیادہ تو یہ ایک پلاننگ ہے اور ایک گیم پلان ہے یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے عمل پذیر ہوتا ہے نہیں ہوتا کیونکہ عمران خان صاحب نے بھی کل جلسے میں کہا کہ پولنگ ڈے والے دن ہمیں بہت زیادہ آنکھیں کھولی رکھنی ہیں دس دس نوجوان ہر پولنگ سٹیشن پر ہونی چاہیے جناب دس نوجوان نہیں زیادہ نوجوانوں کی ضرورت ہے اس لیے زیادہ محنت کرنی پڑے گی تو یہ تو ہے زمنی الیکشن کا نتیجہ جو ایک پلاننگ سٹریجی ہو رہی ہے آہ بہرہ لہور والے کمانڈر جو ہمیں بہت پریشان ہیں جی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کا آہ بنتا ہے انہوں نے ریزلٹ دینا ہے اور آہ ظاہر ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف یہ سب کچھ کر رہی ہے تو کمانڈر سارے میدان میں ہیں دیکھتے ہیں کس کا کمانڈر کامیاب ہوگا اور کس کا کمانڈر میدان مائے گا تو بہرہ آہ اس کے بعد اگلی بات ہے عمران ریاض خان صاحب کی صحفیوں کی وہ بدستور آہ مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور آہ افسوسناک بات یہ ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کو ایک کے بارے میں جو احفائیات درش کروائی گئی اس کا تو کچھ بھی نہیں بنا وہ تو آہ اتنی کمزور مقدمہ تصور نہیں کیا جا سکتا اب سوائے اس کے کہ ان کو چکوال چکوال سے بہاول پور بہاول پور سے کسی اور ظلے میں پھر کسی اور ظلے میں اس طرح ان کو گھمایا جائے گا اور ان کو ابھی تک جیل میں رکھنے کا ارادہ ہے تاکہ ان کا ہوش جو ہے وہ ٹھکانے آئے مطلب آپ سمجھ گئے ہیں کہ ان کا ذرا دماغ درست ہو اور کیسے وہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہم بات نہیں مانیں گے تو بات تو ماننی پڑے گی اس طرح کی ذرا ہو رہی ہے تو دعا کرتے رہیں کیونکہ مجھے تو جتنے بھی لوگ ملے ہیں خواتین و حضرات سب کے سب دعا کر رہے ہیں عمران ریاض خان صاحب کے لیے اور ہم سب کے لیے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ لیکن عمران ریاض صاحب کیونکہ ان کو گرفتار کر لیا گیا اس لیے ان کے لیے زیادہ دعائیں مانگی جا رہی ہیں اور زیادہ ان کے لیے کی جا رہی ہے جی اور ایک اور بات بھی بتا دوں کہ عمران ریاض کی گرفتاری سے کوئی نیک نہ مینی ہوئی اور اس سے لوگوں میں بہت زیادہ لوگوں میں مزید جو ہے نفرت پیدا ہوئی ہے اور لوگوں میں غم و غصہ بڑھا ہے اور لوگ ایریٹیٹ زیادہ ہوئے ہیں اس ایکٹ کی وجہ سے اس کا فائدہ نہیں ہوا جس نے بھی کیا ہے میں پھر کہوں گا کہ یہ سارے کا سارا ملبا جو ہے کسی بھی صورت میں آپ نظر آئیں یا نہ آئیں یہ پلٹیکل پلیئرز کے خاتے میں نہیں ڈالا جا رہا ہر بچہ بچہ جانتا ہے اور بچہ بچہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ یہ آپ لوگوں کا کام ہے یہ پلٹیکل پلیئرز کا کام نہیں ہے خواتین بڑی بزرگ خواتین کل مجھے ملی وہ گلے لگ کے رونے لگ گئیں اور انہوں نے کہا جی ہم تو دعائیں کر رہے ہیں پاکستان کے لیے اور آپ سب کے لیے اور اب تو عمران ریاض کا ہمیں بہت افسوس ہے تو امانت تھی ان کے الفاظ میں آپ کو پہنچا رہا ہوں اور بخیردہ طور پیری گلے لگ کے ماہ دو مائیں ایک بینی دو مائیں تھی دونوں رونے لگ گئیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں یہ سب کچھ ہمارے ملک میں کیا بھی سلسلہ ہو رہا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جی دیکھنے کی اور میرا خیال ہے کہ آپ کو بھی سمجھنا چاہیے سوچنا چاہیے ریویو کرنا چاہیے اپنی پالیسیوں کو کہ کہیں نہ کہیں تو گڑ بڑ ہوئی ہے بلکہ کافی زیادہ گڑ بڑ ہوئی ہے اور باقی میں بتاؤں گا کہ یہ گڑ بڑ کہاں ہوئی ہے اور غصہ نکالنا ہے تو پھر ان لوگوں پہ غصہ نکالیں جہاں پہ گڑ بڑ ہوئی ہے ان لوگوں پہ غصہ مت نکالیں جو اس گڑ بڑ کی نشان دہی کر رہے ہیں اور ایک اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں نیک نیتی کے ساتھ اور خروص نیت سے تو باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے جی طاقتور لوگ ہیں آپ اور طاقت کے خمار میں ہو سکتا ہے آپ کو فوری طور پر آپ کو فیل ہو کہ ہم نے بہت میدان مار لیا لیکن آلٹی میٹلی آپ لوگوں کا نقصان بہت ہو رہا ہے اور یہ اتنا زیادہ نقصان اب تک ہو چکا ہے کہ اس کو ٹھیک کرتے کرتے آنے والے جو ہیں وہ کم از کم دو تین سربراہان جو ہیں ان کے تو ان کی تو جو ہے وہ اسی کام میں لگے گا ٹاسک یہی دیا جائے گا کہ پرسیپشن بہتر کریں اور ایمیج بلڈنگ کریں یہ کریں وہ کریں تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا تو بہرحال یہ تھی کچھ خبریں اجازہ دیتے اللہ حافظ